گائز کیا اروشی روٹیلا کی ایک پرائیویٹ ویڈیو لیک ہو گئی ہے اور اجاز خان اور اجد دلال کا کیا لفڑا ہونے والا ہے جی ہاں دوستو ایسے ہی انٹریسٹنگ اپڈیڈ یاننے کے نہیں ہمارے ساتھ ویڈیو مینٹ تک بنے رہنا چلیئے بینہ در کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم اروشی روٹیلا کے بارے میں گائز ان کی ایک ویڈیو کافی زیادہ وائل جاری اس میں اروشی روٹیلا باتھروم کی طرف جا رہی ہے اور بعد میں وہ اپنے کپڑے اتارتی ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پرائیویٹ ویڈیو لیک ہو گئی ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مووی کا سین ایک بندے نے کمنٹس کیا ہوا تھا کہ اروشی نے منگل ستر بینہ ہوا ہے اور کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مووی کا سین بھی ہو سکتا ہے اگر جو مووی کا سین ہے تو صحیح ہے لیکن ان کی پی آر ٹیم نے اگر وائرل کرانے کی کوشش کی ہے تو بہت ہی گلت ہے چلیے اب نیکسٹ اپڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کیری منیٹی اور پورا بجھا کے بارے میں گائز ان کا ایک کولیب ویڈیو آیا جو کی وڑا پاؤ گرل پر ہے اور ڈولی چائے والے پر جس میں ان کو کافی اچھا ریسپونس دیکھنے کو مل رہا ہے انہوں نے ٹیزر اپلوڈ کیا تھا اپنے انسٹیگرام پر جس میں سکس ملین لائک ہو گئے ابھی تک جیہاں دوستو اور انہوں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیئے اپنے چینل پر جس میں ایک دن میں ہی کروڑوں ویوز ہو گئے جیہاں دوستو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ان کے چینل پر گائز اب کیری منیٹی کی بات ہو ہی رہی ہے تو کہ ٹیکنیکل گرو جی نے سیکریٹ بیزنس ریویل کر دیا ہے کیری منیٹی کا آپ خود ہی دیکھ لیجیے وہ بھائی الگ لیول میں بزنس کھول رکھے ہیں اس نے مطلب پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کو کہ دنیا میں کہاں کہاں کیا چل رہا ہے کیری منیٹی کے نام سے دیکھ رہے ہو آپ وہ دیکھو آپ دیکھ لیا ادھر دیکھ رہا آپ یہ دیکھو ادھر بھائی چل کیا رہی ہے چلیے اب نیش ٹیبلیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں رجت دلال کے بارے میں کہت آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے کیری منیٹی سے ایجاز خان نے سوری بلوائے تھا زبردستی تو اسی کو لے کر رجت دلال کیری منیٹی کی سپورٹ میں آیا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی رجت دلال ہے جس نے سوری بلوائے تھا کیری منیٹی سے کیونکہ کیری منیٹی نے رجت دلال کو بھی روشٹ کیا تھا کچھ دن پہلے انہوں نے کیا کہا چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آج بھائی صاحب نے کیری منیٹی سے سوری بلوائی ہے آمنے سامنے میرے ساتھ بھی ایک سین ہوا تھا پچھلے دس سال سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہے کیری کو کچھ اُلٹا بولنے کی یا یہ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ کروہ نہیں ریسنٹلی اس نے میرے اوپر ایک روست بنایا بینہ میری پرمیشن کی جو میرے کو پسند نہیں آیا شوشل میڈیا پہ اس نے ویڈیو ڈالی تھی جس کا ریپلائی میں نے شوشل میڈیا پہ ہی دیا اور ریکویسٹ ہی کری کہ بھائی اس کو ہٹا دو جس بات کا کیری نے مان رکھا سامان رکھا اور ویڈیو ہٹا دی کیری میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے میرے گھر سے دس منٹ دور رہتا ہے اگر آمنے سامنے چیزیں کرنی ہوتی ہو میں بھی کر سکتا تھا پر یہ چیزیں شعبہ نہیں دیتی جہاں پہ چیز شروع ہوئی ہے وہاں پہ ختم ہونی چاہی ہے تو وہ وہاں پہ ختم ہو گئی آپ نے کیری کے بارے میں دیکھو پاسٹ میں جو چیز ڈال دی وہ تو نہ آپ بدل سکتے نہ ہم بدل سکتے آج کے بعد کبھی اس کے بارے میں کچھ اُلٹا سیدھا امید کروں گا آپ نہ ہی بولو اور دوسری چیز جو آپ یہ چیز کر رہے ہو کہ ممبئی آنا پڑے گا کریئر کے لیے تو بھائی دیکھو چار بار آئیں یا ہم چالیس بار آئیں آپ ہو یا کوئی ہو ہمارا اقبال نہیں اُکار سکتا آپ اور میں یا کوئی بھی اس دیش کے قانون سے اُپر نہیں ہے سب کی اپنے اپنے رائٹ ہیں جس کو نہ تو آپ وائلیٹ کر سکتے ہو نہ ہم وائلیٹ چلیے اب نیسٹ اپڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں ادنان 07 کے بارے میں آپ کو پتا ہو گئی بگ بوس گئے ہوئے ہیں تو اسی کو لے کر تھگیش کی چینل پر ایک ویڈیو آئی ہے جس میں تھگیش نے روشٹ کر دیا ہے آپ کو پتا ہو گئی ان کی پاسٹ میں کونٹروورسی رہ چکی ہے ادنان شیک جنہوں نے میرے کو بولا تھا ہرکتے مار کھانے والی ہے بوڑی بنا کے تو جانا چاہیے لیکن بگ بوس کا 24 آرز والا فیچر فائنلی کام میں آ جائے گا کیوں بھائی کو رات کو 3 بجے لفڑے کرنے کی عادت ہے ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی لائپ دیکھتے رہو ابھی سمجھا یہ سیزن پھون کیوں علاو کی ہے اندر سے پھون آئے گا کہ ابھی بگ بوس میرے کو بولے تھے کہ تھگیش بھائی بھی آنے والے تو تم سمجھو تمہارا کٹ دیا گیا ہے بگ بوس میں تو تھگیش کو روشٹ کر رہے آئے تھا فیضو بیزی تھا اور تُو ایک چوتھائی بھاو میں مل رہا تھا اس لیے تجھے یہاں بلائے چلیے گائز آج کی ویڈیو میں صرف اجنا ہی ملتا ہے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کہ نیٹ ایک کر بھائی لگی